السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل آج میں ہوں آپ لگ ساتھ پھر ایک نئی شارٹ سٹوری کے ساتھ چلے کر شروع کرتے ہیں ایک سخص جس نے اپنی جندگی میں کبھی بھی کسی گہر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا ایک بار کچھ یوں ہوا کہ وہ سخص بہت زیادہ تنگ وسط ہو گیا نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ گھر میں فاکش شروع ہو گئے تھے اس سخص کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جب فاکی انتہا سے بڑھ گئی تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بھائے بہن کی حالات دیکھ کر گلت قدم اٹھانے کے لئے مجبور ہو گئے دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی اپنے جسم بیش کر آج کچھ کھانے کا سمان لاؤں گی وہ گھر سے نکل کر پوچھتے پوچھتے ایسے علاقے میں جا پہنچی جہاں جسم فروشی کی جاتی تھی وہ لڑکی وہاں جا کر اپنے آدائے دکھا کر لوگوں کو اپنے جانب متوضہ کرنے لگی لیکن کسی ایک سخص نے بھی اس کی طرف توضہ ہی نہیں دیا توضہ تو دور کسی نے اس کی طرف نظر تک نہیں اٹھائی لوگ آتے اور اس کی طرف بینہ نظر اٹھائے ہی چلے جاتے خیر اسی طرف کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی وہ کافی دل برداشتہ ہو کر گھر کے جانب قدم پڑھانے لگ گئی جب گھر پہنچی تو اپنے باپ کو متاظر پایا پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرہ بیان کیا کہ ابو مجھ سے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بھائی بہنوں کی حالات دیکھی نہیں جاتی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے کے لئے نکل پڑی لیکن کسی ایک بھی سخص نے بھی میری طرف نظر تک نہیں اٹھا کر دیکھا سارا ماجرہ سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا تیرے باپ نے آج تک کبھی کسی گیر عورت کی طرف آپ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر بھی اٹھا لے دوستو اس لئے اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو کیونکہ نظر رہوت کی بیچ ہوتی ہے آج تم بچو گے تو کل تمہارے اولاد محفوظ رہیں گے آج ہم کہتے ہیں کہ پردہ فرض ہے عورتوں کے لئے لیکن عورتوں کے اوپر تو فرض ہے لیکن مردوں کے اوپر بھی فرض ہے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں کسی گیر عورت یہ لڑکی پہ نہ ڈالیں چلیے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوتے سے لائک شیئر ضرور کریں اور میری چینل میں نئے ہے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بولیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ